ہلو اسلام علیکم فرنڈز میں نام اس سیف علی اور آپ دیکھیں پروگرامنگ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بیس یونٹ اور ڈرائیو یونٹ کے بارے میں پڑھیں گے لازٹ والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ کیا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بیس کوانٹیٹیز ڈرائیو کوانٹیٹیز تو آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سب دیکھ لیا لازٹ والی ویڈیو دیکھ لے تاکہ آپ کو سالسل سمجھ آتی رہے آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بیس یونٹ اور ڈرائیو یونٹ کیا ہوتے ٹھیک ہے تو بیس یونٹ ہم دیکھ لیتے ہیں the units that describe بیس کوانٹیٹیز ایسے یونٹ جو بیس کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو بیس کوانٹیٹیز کون سی تھی ہم نے پڑھی تھی لازم لینڈھ ماس ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے اور مول آب سبسٹانس تھی ہمارے پاس ٹیمپریچر تھا اس ٹائپ کی بیس کوانٹیٹیز تھی ٹوٹل سیونٹ تھی تو جو بیس کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یار جیسے لینڈھ ہے لینڈھ فور اگزمپل ہم کہا جاتے ہیں ہندرت میٹر تو لینڈھ ہندرت میٹر ہے لینڈھ ہے بیس کوانٹیٹیز ٹھیک ہے جو ہندرت ہے وہ ہمارے پاس نمیریکل کوانٹیٹیز ہے اور جو میٹر ہے وہ ہمارے پاس بیس یونٹ آجے گا کیونکہ وہ بیس کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں دہ یونٹس ڈیسکرائب دہ بیس کوانٹیٹیز آر کالڈ بیس یونٹ ایچ بیس کوانٹیٹیز ہیٹس ایسا ہی یونٹ ٹھیک ہے ہر بیس کوانٹیٹیز کا ایسا ہی یونٹس ہوتا ہے اگر ٹیبل کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آجے ٹھیک ہے تو جو ٹیبل کے اس سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے کعنا لیفٹ سائیڈ پہ آرہی ہیں نئی سوری ٹائٹ سائیڈ پہ آرہی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے بیس کوانٹیٹیز ہیں اور جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ آرہے ہیں وہ اس کے یونٹ ہے تو بیس کوانٹیٹیز ہم نے پڑی تھی کہ لینٹ بھی ہے ماس بھی ہے ٹائم بھی الیکٹرینٹ انٹنسٹی آف لائٹ ٹیمپریچر اماؤنٹ آف سبسٹانس یہ سامنے ہمارے پاس بیس کوانٹیٹیز تھے ٹھیک ہے تو ساتھ میں ان کوانٹیٹیز کے سیمبل دیئے ہوئے ہیں ساتھ میں لینٹ کو ہم سمال ایل ایل سے شو کرتے ہیں ماس کو ہم سمال ایل سے شو کرتے ہیں ٹی ٹائم کو ہم سمال ٹی سے شو کرتے ہیں الیکٹرینٹ کو ہم ایل سے شو کرتے ہیں انٹنسٹی آف لائٹ کو کپٹل ایل سے شو کرتے ہیں تیپریچر کو کیپٹل ٹی سے شو کرتے ہیں اور اماؤنٹ آف سبسٹانس جو کہ آپ کمیسٹی میں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے جب آپ کیا بھنا ہی تھا آپ نے سٹارٹ کی تو فیزیس کے ساتھ کمیسٹی بھی سٹارٹ کی ہوگی اس میں مولز آف سبسٹانس کو آپ این سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی بیس کوانٹیٹیز اب ان کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرنے کیلئے ہمارے پاس آگئی یونٹس ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیندھ کتنی ہی ٹھیک ہے اور ماس کو جو یونٹ وآ call ڈسکرائب کرتا ہے وہ رہا ہوتا ہے میٹر تو میٹر بھی اس بیس آگا ہے موزانس کو جو یونٹ اس پر آگا ہے کر nó کل کر jogar میں پاس کل کرتا ہے ٹائم کبھارہ بھی تو کرسکرائب کرتا ہے ٹائم ہن него ہے نیو 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 يشري صاکو کرتا ہے کارے وزار مختص، ٹائم کچھ مختصر سٹانس کا یونٹ مول ہے تو یہ سارے بیس یونٹ ہے ہمارے پاس میٹر کلو گرام سیکنڈ امپیر کے انڈیلا کیلون اور مول ٹھیک ہے تو یہ آگے ان کے سیمبل دی ہوئے ان کے یونٹ کے سیمبل دی ہوئے تو یہ ہمارے پاس بیس کوانٹیٹیز ہو گئی ٹھیک ہے اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بیس یونٹ ایسے یونٹ ہوتے جو بیس کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرتے جیسے لینڈ کتنی ہے ہنڈرٹ میٹر ٹھیک ہے ماس کتنا ہے سکسٹی ایٹھ کلو گرام ٹائم کیا ہو رہا ہے فیفٹین سیکنڈ ٹھیک ہے الیکٹرینٹ کتنا ہے ٹو ہنڈرٹ امپیر انٹینسٹی آف لائٹ کتنی ہے فائف کنڈیلا ٹھیک ہے ٹیمپریچر کتنا ہے ون ہنڈرٹ ڈگری کلون کلون آپ بہت سے بچوں نے پہلی بار سنا اگر ہمارے پاس سیادہ تر سیلسیس ہی یوز ہوتا ہے سیلسیس کلون اور فورنائٹ یہ تین ہمارے پاس ٹیمپریچر کے یونٹس ہوتے ہیں اماؤنٹ آف سبسٹانس میں نمبر آف مولز کتنے ہیں فائف مولز بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس یونٹ کیا نام ڈسکرائب کر رہے ہیں بیس کوانٹیٹیز کو تو آگے دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ پہ کیا تھا ہمارے پاس تھے ڈرائیو یونٹ ٹھیک ہے تو ظاہری سے بات اگر بیس یونٹ بیس کوانٹیٹیز کو ایکسپیکس کرتے ہیں تو ڈرائیو یونٹ ڈرائیو کانٹیٹیز کو ایکسپیکس کرتے ہیں the unit used to measure our drive quantity جو بیس کوانٹیٹیز سے ڈرائیو فوئی ہوتی ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے جو یونٹ ہم کرتے ہیں وہ ہوتے ڈرائیو یونٹ ڈرائیو یونٹ آر ڈیفائن ان ٹرم آف بیس یونٹ ڈائیو یونٹ کو ہم ترمی آف بیس یونٹ سے ڈیفائن کرتے لیکن ان کا سکوائر بھی ہوتا ہے اور کیوب بھی ہوتا ہے آگے جب ہم ٹیبل میں دیکھیں گے آپ کو اس لیے سمجھ آ جائے گے اور اکٹین بائی ملٹیپل اور ڈیوائیڈنگ وان اور مور جس میں ہم ملٹیپل جیسے وہی سکوائر اور کیوب ہو گیا تو ملٹیپل بھی لے سکتے اور اس کے ڈیوائیڈ بھی لے سکتے پر پہ بھی لے سکتے دیکھیں کہ وان ہنڈرٹ کیوبک میٹر پھر آ جائے گا پر سیکنڈ اب سیکنڈ بھی بیس تھا اور میٹر بھی بیس تھا لیکن وہ کیوبک ہو گیا تو اس وجہ سے اور پر سیکنڈ ہو گیا دیویچن میں آگے تو اس وجہ سے یہ سارا پیرگراف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آگے سمجھا دیتا ہوں ایزیلی کر کے یہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا اب یہ دیکھ لیں یہ ساری ڈرائیڈ کوانٹیٹیز جو ہمارے ڈائیڈ ٹینٹ پر جہاں پہ لکھا ہوئے گا یہ کوانٹیٹیز کے نیم کیا سپیڈ ایکسیلیریشن وولیم فورس پریشر ڈینسٹی چارج اب تو آپ کو یہ نیم پڑھنے میں بلکل وہ نیو نیو سا فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن آپ آگے فیزیس کے بک میں یہ ساری چیزیں پڑھنے والے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز زہر جائے گی کہ کیا کیا ہے تو سپیڈ کو ہم شو کرتے ہیں جس کے سمجھ سے سمال وی سے ایکسیلیشن کو سمال اے سے وولیم کو کیپیٹل وی سے فورس کو کیپیٹل ایپ سے پریشر کو پی سے اور ڈینسٹی کے لیے ہم یہ یہ فائر ٹائپ کا کوئی سائن ہوتا ہے ہوتا تو پی کی طرح ہے یہ لیکن اوپر سے تھوڑا سا بول ہوتا ہے اس سائن کو اب یوز کرتے ہیں چارج کو ہم یوز کرتے ہیں کیپیٹل کیو سے اب اس کے ڈرائیو یونٹ دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ڈرائیو یونٹ ڈسکرائب کر رہا ہے آپ نے کبھی بائک چلائی ہوگی ٹھیک ہے تو بائک اگر آپ کی سپیڈ پہ جا رہے تو کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے یار آپ نے ہائیہ سپیڈ کتنی بائک پہ مار گئے یا کتنی ہائیہ سپیڈ پہ بائک چلائے آپ کہتے ہیں 80 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے جو آپ کی بائک نیڈل پہ 80 اور وہ میٹر کے اوپر ہوتا ہے نا 20 40 60 80 وہ میٹر پر سیکنڈ کے اوپر ہوتا ٹھیک ہے آپ نے 80 میٹر پر سیکنڈ بائک چلائیے آپ دیکھیں میٹر بھی کس کا یونٹ تھا بیس کا یونٹ تھا ٹھیک ہے سیکنڈ کس کا یونٹ تھا وہ بھی بیس کا یونٹ تھا اوپر ہم نے پیرا گراف میں پڑھا تھا یا تو یہ ملٹیپلز ہوتے ہیں یا پھر دویجن میں آ جاتے ہیں تو اب میٹر پر سیکنڈ مطلب میٹر ٹھیک ہے اور پر مطلب ڈویجن میں آگیا ہے سیکنڈ تو جب ہم اس کو واپس اوپر لائیں گے تو اس کے اوپر آ جائے گا مائنس ون یہ ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ سپیڈ کا ہمارے پاس ڈرائیو یونٹ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ایکسیلیرےشن کو ہم فائنڈ کرنے کے لئے کہتے ہیں میٹر پر سیکنڈ سکوائے مطلب میٹر اوپر آ جاتا ہے اور جو نیچے ڈویجن میں سیکنڈ آ جاتا ہے اس کا سکوائر اگر ہوگا تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ ایکسیلیرےشن وولیم کا جو ڈرائیو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیوبک میٹر کیوبک میٹر کا مطلب ہوتا ہے تین میٹر ملٹیپلائے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ورد کا ایک ہوتا ہے لیندھ کا اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے ہائٹ کا یہ تین جب ملٹیپلائے ہوتا ہے آپ نے چھوٹے ہوتے بھی میںس میں پڑھا ہوگا وولیم کسی چیز کا فائنڈ کرنا ہے اس کی لیندھ ویر تھوڑا ایٹ چاہیے ہوتی ہے تو تینوں ہے تو لیندھ کے ہی ہے نا تو ان تینوں میں کیا ہوتا ہے کہ میٹر میٹر لگا تھا وہ میٹر آپاس میں ملٹیپلائے ہو جاتا ہے اور کیوبک میٹر وولیم کا ڈرائیو کونٹیٹیز ہے ٹھیک ہے نیوٹن کی فورس کو ہم نے اگر میر کرنا ہے کسی چیز کی فورس کو مجر کرنا ہے تو اس کو ہم نے نیوٹن اس کا ڈرائیو یونٹ ہے نیوٹن ایک نیوٹن تھا اس کے نام سے اس یونٹ کا نام رکھا گیا ہے اس کو ہم capital N سے بھی شو کرتے ہو یا ہم لکھ سکتے ہیں کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوائی ٹھیک ہے اگر آپ نے پریشر کو شو کرنا ہے آپ پاسکل کر سکتے ہو ٹھیک ہے پاسکل یوز کرتے ہیں اس کے لیے ایٹموسفیرک بھی یوز کرتے ہیں ایٹموسفیرک ایٹموسفیرک بھی ایک یونٹ ہے جسے ہم ایٹی ایم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایٹی ایم ہو گیا وان ایٹی ایم ٹو ایٹی ایم ٹھیک ہے اور پاسکل بھی اس کا ایک یونٹ ہے پریشر کا اور تھرڈ ون جو اس کا یونٹ ٹورک بھی زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے پاسکل کو ہم capital P اور small a سے شو کرتے ہیں یا پھر نیوٹن میٹر سکوائی ٹھیک ہے یہ مائنس ٹو جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ڈویجن میں آئے ہوئے ہیں تو اس کو اوپر لاکھ مائنس ٹو ہم کر دیتے ہیں اگر ڈینسٹی کو آپ نے میر کرنا ہے کلو گرام پر کیوبک میٹر ڈینسٹی کو میر کرنے کے لئے کیجی کیوبک میٹر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے چارج کو میر کرنا ہے تو چارج کو میر کرنے کے لئے کولم بھی یوز کرتے ہیں جس کے لئے capital C اور AS یوز ہوتا ہے آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چین کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سے نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے تھینکیو سرور